اسلام علیکم اے یوٹیوب فیملی سب لگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش پاس ہوں گے تو بھئی بہت زیادہ قویسٹن بھی آتا ہے کہ آپ بھی ہم کلیجی دے سکتے ہیں تو بھئی سپیشلی جو میری کیاٹا اس کی ریتز زیادہ ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ میں اس کو بہت زیادہ کلیجی دیتی تھی میں کیا بلکہ میرا جو بیٹا وہ دیتا تھا تو وہ اس نے ایک ریسپی دیکھی تھی کہ کلیجی چاول اور علو باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں چاول اور علو تو بیسٹ ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ چکن ایڈ کر سکتی ہیں بیف کا قیمہ ایڈ کر سکتی ہیں لیکن وہ ہی بات ہوئی کہ بہت زیادہ مقدار میں جو چکن کی لیور ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ دینجروس ہوتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ جانا چکن کی جو ویسٹج ہوتی ہیں وہ ہر چیز جو ادھر جمع ہو رہی ہوتی ہے آپ خود ہی بتائیں کہ ایک جو فارمی مرگی ہوتی ہے وہ ٹھیک سے صحیح طرح سے کھڑے نہیں ہو پاتی اور سپیشلی جو وہ فیڈ پہ پلتی ہے تو ان کا جو سارا جو فیڈ کا زہر وغیرہ ہر چیز جو اثرات ہوتے ہیں وہ سارے لیور میں جا کے ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں ویٹامن اے بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتے ہیں اور فولیٹ ہے وہ چکن میں ایک پرسنٹ ہے تو ساتھ میں نے آپ لوگ کو چارٹ بھی دیئے دیئے ہیں آپ لوگ ادھر سے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میرا تو یہ ہے کہ کہ جب سے میری کیٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں تو بالکل بھی کلیجی نہیں دیتی تو ویلوگ بنانا تھا تو ساتھ میں ساتھ بیو واش کر کے فریچ میں رکھ رہی تھی اور یہ کہ جو کلیجی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے اتنی سی مقدار لیے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دیل ہے تو یہ جسٹ ویڈیو بنانے کی وجہ سے میں نے آج لیا ہے جس طرح میری کیٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں کبھی بھی دوبارہ اس کو کلیجی نہ دوں تو اس لئے میری طرف سے کلیجی جو بلکل نو ہیں تو مطلب خود ہی دیکھ لیں کہ میں فور منت کے بعد کلیجی دے رہی ہوں ایک ٹائم تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے دینی ہے تو میکسیمم جانا وہ آپ لوگ ویک میں ایک بار دے سکتی ہیں یا مہینے میں ایک بار دے سکتی ہیں یا ٹریٹ کے طور پر تھوڑی اسی الگ سے آپ لوگ دے سکتے ہیں تو اگر ڈیلی پیسز پر اگر آپ لوگ دیں گے تو بھئی وہ بلکل میری طرف سے تو بلکل منہ ہے تو آپ لوگ بلکل بھی کلیجی ڈیلی پیسز پر نہیں دے سکتے اس میں زیادہ ویسٹرج ہی ہوتی ہے اور کوئی اس میں جانبا زیادہ منورلز بگارا نہیں ہوتے جو کہ چیکن میں ہوتے ہیں تو جس ویڈیو بنانے کے چکر میں میں نے آج اپنی کیرس کو دی ہے کلیجی تو ورنہ جس طرح میں ڈیلی ہوں یوں نہ میں کبھی بھی نہ دوں تو آپ لوگ کا کلیجی کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ انہیں ضرور شیئر کرنا ہے باقی یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو کھیرے کے چنگس ہیں وہ اوپر سپرینکل کر دی ہیں تاکہ ان کو ساتھ جو نا وہ پانی کی کمی نہ ہو کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کلیجی کھا کے نا وہ تھوڑی ہیوی ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو آپ لوگ خود بھی ٹرائے کر کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جس طرح ہم بڑی اید پہ کلیجی کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کے بعد پیاس لگتی ہے تو یہ ایک بڑی اید آنے والی ہے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اید پہ ان کو ہلکی بلکی سی کلیجی دے سکتے ہیں یا کیمہ جانا وہ بوائل کر کے دے سکتے ہیں تو بھی ان کا برطن جانا وہ واش کرنے والا تھا تو ساسا میں چیزیں فریج میں رکھ رہی تھی تو میں نے پھر ان کو یہ کہ اپنی پلیٹ میں کھانا دے دیا تاکہ یہ لوگ انجوئے کریں تو کانلی اپنی کیٹس کے ساتھ ظلم نہ کیا کریں پیسے بچانے کے چکر میں آپ لوگ کلیجی بلکل بھی نہ دیجئے گا تو کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس بہت گندے والا گزرہ نا ہمڈیلی بیسس پہ کلیجی دیتے تھے کیونکہ ہمیں تو یہی تھا کہ مطلب نارملی جو کیٹس ہوتی ہیں گلیوں میں جو سٹری کیٹس ہوتی ہیں وہ بھی تو مطلب ہلکا پھلکا ساڈیاں وغیرہ کھا کے پھل گاتی ہیں یا کوئی بھی چیز ملے تو کھا لیتی ہیں تو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کلیجی جانا وہ اتنی زیادہ دینجرس بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہیوی والی جو مقدار ہوتی ہے وہ کیٹس کو چاہیے ہوتی ہے اس میں پروٹین میں تو کلیجی میں جانا وہ بلکل بھی پروٹین نہیں ہوتی بہت کام ایڈ ہوتی ہے تو اس حمل ایک قسم کی ویسٹی جی چیز ہوتی ہے تو میں تو خود جب بھی کھاتی ہوں تو بہت زیادہ ہیوی پن جانا وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے پیٹ تو بھر جاتا ہے کیٹس کا لیکن اس میں ان کو مل رہے تو کلیجی کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو کافی ڈیٹیگر کے ساتھ بتا دی ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا خود ہی بھئی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ نے اپنے پیٹ کو کلیجی کتنی مقدار میں دینی ہے تو بالکل زیرو کانٹری میں آپ لوگ نے کلیجی دینی ہے وہ بھی کبھی کبھی وہ چلے جی ویڈیو کیسی لگیا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیئے جیئے ٹیک کیر اللہ حافظ